نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹی میٹی اسلامی بھائی اور مدیشن کے ناظرین سلسلہ دارالالفتہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضلت عرض کی جاتی ہے وسالہ زیاء درود السلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پلسی رات پر نور ہے اور جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار یعنی ایٹی ٹائم درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدیشن کے ناظرین الحمدللہ ہی ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے بہت ساری مسائل ہم گھر بیٹے سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ صلو اللہ آج بھی سیکھیں گے آپ توجہ سے دیکھتے رہیں سنتے رہیں آئیے آپ کی کولز کو ہم شامیرے سلسلہ کرتے ہیں میرا نام شوکت علی ہے دراتی سے میں اپنے پوتے کے یہ حج پہ جا رہا ہے وہ تو کیا اس کو یہاں سے احرام پہن لکے جائیں یا آپ کپڑے جی حضور حج پہ جا رہے ہیں ان کے پوتے تو کس طرح جائیں گے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے کوئی پوتے ہیں شاید وہ عمرے یا حج پہ جا رہے ہیں احرام کہاں سے بانیں گے اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جا کہا رہے ہیں اگر تو اول ان کی مدینہ شریف میں حاضری ہے تو ظاہر احرام بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب مدینہ شریف سے مکہ آئیں گے تو راستے میں مقاد آئے گی وہاں سے احرام بنیں گے جی اگر تو ڈاریک ان کی فلائٹ ہے جدہ کی یا یہاں سے ڈاریک جدہ کی فلائٹ ہے تو پھر وہ یہاں سے کرانچی سے جا رہے ہیں تو یہی سے ہی وہ احرام بان لیں اور نیت جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر کریں جب جہاز میں بیٹھ جہاز فلائٹ اڑی آئے ہموار ہو جائے تو اس صورت میں پھر وہ کرنے اول تو نیت وہ مقاد سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے تو احتیاطاً یہ ہے کہ جب جہاز میں مندہ بیٹھیا ہے تو اس وقت نیت کر لیں اگر ان کی جو ہے کسی جگہ سٹے ہے ان کی جہاز کا پھر وہاں سے دوسرے جہاز میں بیٹھیں گے جیسے دبائی یا کسی اور ملک یا شہر میں تو وہاں سے جب جہاز اڑے تو وہاں سے جو ہے وہ نیت احرام کی کی جائے ٹھیک ہے جی اگر نکول لیں گے دارالافتہ اہل سنت بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے میں ہند کے سہر بلازپور سے عرض کر رہا ہوں مرد کی وضو اور عورت کی وضو کیا دونوں ایک ہی ہے ارشاد فرما دیجئے انشاءاللہ جی مرد و عورت کے وضو میں کوئی فرق ہے مرد و عورت کے وضو میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہی ہے جس طرح وضو کے چار فرائز ہیں جی جی اور جو سنت طریقہ ہے کرنے کا وہ سین ہی ہے صحیح مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی ہے ٹھیک ہے سنتیں جو ہوتی ہیں جیسے مسواق وغیرہ اس میں مسواق وغیرہ کے لحاظ سے ایک عورت کے لیے جو ہے مسواق سنت نہیں ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ لکی کمیٹی کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے دیکھیں لکی کمیٹی جو ہمارے یہاں رائج ہے مرووجہ یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے جس کا نام نکلتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ موٹر سیکل دی جاتی ہے تو موٹر سیکل دی جاتی ہے جس کو یہ موٹر سیکل نکل جائے تو اسے بھی بکیا کسٹیں نہیں بھرنی ہوتی تو یہ طریقہ کار شریعت اور پر جائز نہیں نجائز و حرام ہے تو لہذا یہ کمیٹی نہیں ڈال سکتے جی اگلی کول میں محمد احمد اتاری قصور سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر کر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں اور جو شخص حاج کرتے ہیں اسے تو حاجی کہتے ہیں جی حضور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی کوئی اسطلاح مفصوص ہے یا کر دی جائے تاکہ حاجی کی پہچان ہو جاتی ہے حج سے تو عمرہ کرنے والے کو موتامیر کہتے ہیں مشکل لفظیں تھوڑا اور حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں لیکن عمرہ کرنے والے کو موتامیر کہا موتامیر مانے عمرہ کرنے والا ٹھیک ہے اور اردو میں ظاہر یہ موتامیر لفظتہ مشہور نہیں ہے تو اس لیے انہی طور پر کہا نہیں جاتا ونہ موتامیر ہی اس کو کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو جیسے مثال کے طور پر جو حج کر کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بھئی حاجی عبداللہ اب اگر موتامیر عبداللہ کہیں اگر کوئی تو ظاہر مشکل بھی ہوگا تو نہ کہیں اس میں حرج کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو حج کر کے بھی آ گیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے کی حاجت کیا ہے ضرورت کیا ہے صحیح ونہ تو ایک اچھا وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لطیفہ ہے صحیح تو وہ ایک نے کہا کہ نام پوچھا کہ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی فلا ہے صحیح دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میرا نمازی نمازی شفیق نمازی دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں میں نمازی نہ لگوں آپ سال میں ایک دفعہ جمعہ میں ایک دفعہ کیا تو حاجی لکھ دیا صحیح تو ایک چوڑ لگانی کی تو بہتر یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی وغیرہ بھی نہیں لکھنا چاہی بہت پیاری بات مفتی صاحب سے اشارت فرمائی کیونکہ حج جس طرح ہم پر نماز فرض اسی طرح صاحب حیثیت پر صاحب استطاعت پر زندے کی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے جب اگر کسی نے کر لیا تو ظاہر اس کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا جائے البتہ اگر کسی کو پتا ہے اور وہ آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اس حاجی لگا کر کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسدر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو حاجی لکھنا پھر نیتوں کا معاملہ ہوگا تو بہتر تو یہ ہے کہ چھپایا جائے انشاءاللہ مزید اس پر حجر ملے گا جی ہم مزید کھول لیں گے میرا نام حمد اکیل ہے میں ذلہ لدرہ سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا بیمم پولیسی جائز ہے بعض علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض نے اسے حرام قرار دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر معاملہ کشمہ کشمہ آ جائے تو وہ کام کرو جو تمہیں فائدہ دے اب لہٰذا ہمارے رہنمائی کریں کہ کیا کریں ہم جی ایک تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کشمہ کش اور دوسرا بیمم پولیسی کا کیا فرمائیں گے دیکھیں بیمم پولیسی جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے کیونکہ جو کستیں ہم جمع کرواتے ہیں بعد میں دس سال کا بیس سال کا بیمم کروایا ہے تو ایک کسیر رقم دی جاتی ہے اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے برا ساکو کسیر رقم دی جاتی ہے تو یہ جو رقم دی جاری ہے یہ سود ہے سود اس لیے ہے کہ جو ہم ان کو کستیں جمع کروا رہے ہیں پیسے جمع کروا رہے ہیں ان کی شریح حیثیت کرز کی ہے اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں لیکن انہوں نے شریح تقاضی کو پورا نہیں کرتے تو لہذا وہ قرض کے ہی حکم میں ہیں وہ رقم واپسی ملنی ہوتی ہے اور قرض پر جو نفع ملتا ہے بحق میں حدیث وہ سود ہوتا ہے سود کی وجہ سے یہ بیمہ پولیسی ناجائز و حرام ہے تو لہذا انہوں نے یہ کرنی ہے تو ان پر لازم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے باقی جو حدیث کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ حدیث تو جو اول تو ہمیں پڑی نہیں اس حوالے سے اور البتہ یہ ہے کہ قسم کے حوالے سے کسی نے قسم کھالی میں یہ کام نہیں کروں گا آنکہ کہ وہ کام کرنا اس کے لیے ہے تو بہتر وہ قسم کو توڑ دے وہ قسم کا کفارہ دے اس طرح کی تو جو ہے وہ حدیث ملتی ہے باقی جو انہوں نے حدیث کا تصورہ کیا اگر ہو بھی تو اس سے یہ بیمہ پولیسی ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتی مدیشل کے ناظرین آپ کے ایسی میس پیو میں موصول ہو رہے ہیں کچھ ایسی میس شامل کرتے ہیں قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جب اس کو زبحہ کر دیا جاتا ہے تو اس کا گوشت ہم غیر مسلم وغیرہ کو دے سکتے ہیں کیا منع ہے غیر مسلموں کو دینا منع ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اشارت فرمائیں کہ اسلامی بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مدینے جا سکتی ہوں محرم وغیرہ کا شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں دیکھیں اگر ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے وہ پڑوسی ہیں اگر سے جاننے والے ہیں لیکن جو بھی ساتھ جا رہے ہیں ان میں کوئی ان کا کوئی شہر یا کوئی محرم نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا جانا جائز نہیں ہوگا یعنی ان کو جو شریع مسافت کی ضرورت ہے جیسے یہاں سے پاکستان سے جو جا رہے ہیں تو زیادہ شریع مسافت بنتی ہے تو لہذا مسافر عورت یعنی جو عورت جس کو شریع مسافت کی حاجت ہو 92 گلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر کرنا ہو تو اس پر شریع دور پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ محرم ہو اس کے ساتھ یا اس کا شعور ہو یا محرم ہو اب ان کے ساتھ کوئی محرم جانے والا نہیں ہے تو گناہگار ہوں گی جائیں گی بلکہ لکھوائے کتابوں میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا تو بغیر محرم کے ہرگز نہ جائیں جی اگلی کول لیں گے سلسلے میں حضور صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے اگر توافع زیارت کیے بغیر وطن چلا گیا تو کیا کفارہ ہے جی حضور کفارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جھٹکا بھی لگے گا اور جی کیا فرماتے ہیں دیکھیں توافع زیارت تو فرض ہے فرض ہے حج کا دوسرا رکن ہے یہ اب تو جب تک یہ توافع زیارت نہیں کرے گا اگر تو یہ شادی شدہ ہے تو ان کی زوجہ ان پر حلال نہیں ہوں گی اب اس پر لازم ہے چاہے کتنا عرصہ گزر گیا کہ اب وہ توافع زیارت کرے اب زیارت تاخیر ہو گئی ہے بارہ ذو الحجہ کی قروب افتاب کے بعد اگر کوئی توافع زیارت کرے گا تو اس صورت میں اس پر جہے وہ دم لازم ہوگا باہر توافع زیارت انہوں نے کرنا ہی ہے یعنی کتنی ہی تاخیر ہو جائے کرنا ہوگا بھلے کئی سال گزر جائے جی جی موکشی صاحب کے سوالے کہ پینٹر سے بارے میں پوچھنا ہے کہ پینٹر جو کام کرتے ہیں اسے تصویروں بناتے ہیں باگی تصویروں کا جو کام ہوتا ہے بگر تصویر کے لیے یعنی کون جایز کون ساتھ میں یعنی تصویروں بنانا جائز ہے اس لیے پینٹنگ کے کام کرنے پینٹنگ و اگرہ کی حوالے سے پینٹنگ و پینٹنگ دونوں سوال میں آرہا ہے لگا اگر پینٹر ہے کوئی اور وہ کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے البتہ غیر جاندار چیز کی تصویر جیسے زمین و آسمان ترخت وغیرہ اس طرح کسی چیزوں کی بنا دی اس میں تو حرج نہیں ہے انسان کسی جانوا کسی جاندار چیز کی تصویر اگر وہ بناتا ہے تو جائز نہیں اور اگر تو ان کی مراد پینٹنگ کی ہے پینٹنگ کے ان کا کام ہے تو ان کے پاس میں لوگ ہر طرح کی آتے ہیں پینٹنگ نکلوانے کے لئے اب ظاہر ان میں تصاویر بھی ہوتی ہیں تو تصاویر کا جاندار کی تصاویر اس کا پینٹنگ نکالنا بھی جائز نہیں اچھا بلفرز جو پینٹرز ہوتے ہیں ہمارے یہ تصویر اگر چہرہ نہ بنایا فقط صرف چہرہ نہ ہو پورا جسم ہو ہاں اگر چہرہ نہیں ہے اور جسم میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے بے ہائی ہائی والی تو اس صورت میں کوئی نجائز نہیں ہوگا نماز جنازہ پر پڑھنا نہیں آتا دعائیں جیسے نہیں آتی ہاں عمومی دور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ پڑھنے سے مراد ہوئی دعائیں ہیں ورنہ تو نماز جنازہ میں جو فرض ہے جو ضروری ہے وہ ہے قیام کھڑا ہونا اور چار دفعہ تکبیر کہنا تو اگر کسی کو نہیں آتا اور صرف نیت کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چاہ دفعہ اللہ اکبر امام کی پیچے کہہ لیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے نماز جنازہ ہو جائے گا اب وہ جو خاص دعا ہے یاد کرنی چاہیے اگر کسی کو نہیں آتی تو کم سے کم نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کو سنا تو آتی ہے سبحانک اللہ ہم پہلی تکبیر کے بعد وہ پڑھ لیں دوسری تکبیر کے بعد روشری پڑھ لیں تیسری تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اگر وہ مخصوص دعا نہیں آتی تو دعا کی نیہ سے الحم شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد تو کچھ نہیں کہنا ہوتا بلکہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے سنام پھیرنا ہوتا ہے تو نماز جنازہ جن کو پڑھنی نہیں آتی اولاں تو مشورہ یہی ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھیں اور اس کے لئے کتابیں موجود ہیں الحمدللہ منہ علیہ السنت کی کتاب نماز کے احکام اس کے اندر اس کا پورا رسالہ موجود ہے نماز جنازہ میں شرکت کے فضائل اس میں لکھے گئے ہیں تو بہت پیارا رسالہ ہے اس کو آپ حاصل کر لیں اور اگر بل فرض دعائیں یاد نہیں ہیں تو اس کا حل بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس کا اولٹرنیٹ کیا ہے آپ کس طرح اس میں شریف ہو سکتے ہیں جی اگلی پور میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا قبر پہ جانا جائز ہے اور مزار پہ جو عورضیں جاتی ہیں مزار پہ جا کے دعا کرنا اور قبرستان پہ جا کے عورت کا دعا کرنا جائز ہے یا نہیں کیا فرماتے ہو دیکھیں عورتوں کا جو ہے قبرستان میں جانا اور مزارت پہ جانا یہ منع ہے اس کی علتیں جو بیان کی ہیں کیونکہ عورت میں خاص کر اپنے عزیز و قاری کی قبر میں جائیں تو ان میں صبر کام آدھا کام ہوتا ہے جزا و فضا کریں گی اور عدب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے وہ مزارت میں وہ ان سے عدب ہو نہیں پاتا تو خیر مطلقا علماء نے وہ منع کیا ہے چاہے وہ پردے میں ہو یا ویسی عورت جاری جوان ہو یا بڑیہ ہو تو سب کو یہ مزارت یا قبرستان میں جانا منع ہے مکہ مدینہ کا جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر جو زیارتیں ہوتی ہیں مزارتیں صرف آپ علیہ السلام کے روزہ رسول کی زیارت وہ صرف کر سکتی ہیں کیونکہ وہ قریب آباجیب ہے وہاں تو حاضری وہ دیں گی بکیا جو ہے جو وہاں پر شخصیات کی مزارات ہیں وہاں حاضری نہیں دیں گی ٹھیک اچھا یہ خاص مثال کے طور پر مزار جو ہے کسی ولی کا ہے کسی صحابی کا ہے یعنی جنس جو ہے مرد کی میں ارز کر رہو اگر مزار عورت کا ہو اس کے لئے بھی حکم یہی جیسے میں نے قبرستان کا کہا نا کوئی اپنے عزیز عورت کی والدہ کی قبر میں کوئی بیٹی جاتی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا منع کیا جائے گا ٹھیک جیگلی کو میرا نام نور حمد صح ہے میں کراٹی سے بات کر رہا ہوں تجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ توافع زیارت آن نارمل کپڑوں میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ صحیح بھی اسی کپڑوں میں کی جائے گی جی کیا فرماتے ہیں صحیح جی توافع زیارت کی کے ساتھ صحیح کیونکہ یہ صحیح یہ حج کی صحیح کہلاتی ہے حج کی صحیح واجب ہے ٹھیک اگر تو پہلے حج کا احرام باننے کے بعد صحیح نہیں کی ایک نفلی تواف کر کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے ٹھیک تو وہ پھر توافع زیارت کے ساتھ صحیح کرنی ہوتی ہے صحیح اور عمومی طور پر توافع زیارت جو ہوتا ہے وہ نارمل کپڑوں میں عام کپڑوں میں ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پر توافع زیارت ان تین کاموں کے بعد کیا جاتا ہے کہ پہلے رمی شیطان کو کیا جاتی ہے اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اس کے بعد حلق کیا جاتا ہے تو حلق کروا دیا تو احرام سے نکل گیا پھر عام کپڑے پہن لیتے ہیں پھر اس کے بعد دس گیارہ بارہ بارہ کو گروب عطاف سے پہلے پہلے توافع زیارت کرنا ہوتا ہے تو توافع زیارت عام کپڑوں میں کیا ہے تو صحیح بھی عام کپڑوں میں ہی ہوگی ٹھیک ہے اگر توافع زیارت جو ہے وہ احرام میں کیا ہے بعد لوگوں سے کرتے ہیں پہلے ہی کر لینا اگر چاہے خلاف سنت ہے صحیح کہ ان تینوں کاموں کے بعد وہ سنت یہ ہے کوئی اگر پہلے بھی کرتا ہے توافع زیارت تو وہ پھر حالت احرام میں ہوگا صحیح تو حالت احرام میں اگر توافع زیارت کرتا ہے وہی استباع اور عمل وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح وہ بھی حالت احرام میں کرنی ہوگی دیا تھا کسی تکلیف کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیس طرح ادا کیا جائے گا اور کہاں ادا کریں دیکھیں اگر تو واقعی ایسی تکلیف تھی کہ روزہ پورا کرنا ان کے لئے دشوار ہو گیا تھا تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں ان پر کفارہ نہیں صرف روزے کی قضہ ہوگی یعنی جو روزہ توڑا ہے مجبوری کی صورت میں اس کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں جب چاہے وہ قضہ کر سکتے ہیں اچھا اسے میں اس موصول یہ ہوا کہ قربانی کا جو گوشت ہے ہم اس کو اسی فاتحہ میں چالیس میں میں یا اس طرح کی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں بلکہ تو لوگ کو محورم تک رکھتے ہیں محورم کی نیاز میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جی تو خیر کسی بھی نیاز میں کسی بھی فاتحہ میں کسی بھی دعوت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اچھا اس ایم ایس یہ ہے کہ مالی کے نساب ہونے میں آٹھ سو روپے کم ہیں یعنی اگر چاندی کا نساب ہم بناتے ہیں اگر وہ سینتیس ہزار آٹھ سو ہے تو آٹھ سو کم ہے تو کیا اب بھی قربانی واجب ہوگی اگر تو سینتیس ہزار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی ضرورت سے زائد اگر اشیاء ہوں ایک تو بندے کی اپنی گاڑی ہوتی ہے استعمال کی وہ حاجت گھر اپنی حاجت کا ہوتا ہے صرف پہننے کے کپڑے اپنی حاجت کے ہوتا ہے گھر میں کتابیں رکھی ہیں گھر میں کتابیں رکھی ہیں اگر اس کے استعمال کی نہیں ہے تو وہ بھی حاجت سے زائد کلیں گی اس یعنی گھر کا کوئی ایسا سامان ہے اس کی ملکیت میں جس کے پاس سنتیس نظار ہیں جو حاجت سے زائد ہیں تو ان کی مالیت کو بھی ملا کر اگر وہ آٹھ سو پورے کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے اس پہ قربانی واجب ہوگی اگر کچھ بھی نہیں ہے یہ سنتیس ہزار کے علاوہ یہ تو نساب ہم نے آج کا بیان کر رہا ہے نا ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دن تک چاندی اور نیچے آ جائے اصل تو قربانی کے دن کا دیکھنا ہے نا ان تین دنوں میں اگر قربانی کا نساب تین دنوں میں بھی سنتیس ہزار آٹھ سو ہوتا ہے اور ان کے پاس آٹھ سو نہیں ہیں صرف سنتیس ہزار ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ضرور سیزار کوئی سامان بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں ہو شیخ جی اگلی کوئی یہ سوال ہے کہ میں لون لیکھا تو میری قربانی ہوتی یا نہیں ہوتی کیا فرماتے ہیں لون لیتے ہیں تو قربانی یعنی کرز لے کر قربانی دیکھیں اگر کسی پر تو قربانی واجب ہو اور ابھی ہاتھ میں پیسے نہ ہو لگن قربانی واجب ہے دیگر اشیاء کی وجہ سے بعض دوقات ہوتا ہے سونا ہے یا زمینے وغیرہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے پیسے نہیں ہوتے تو اب حکم یہ قربانی تو کرنی ہے صحیح ایسی صورت میں پیسے نہیں ہے تو قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے خیر اگر کسی پر قربانی واجب نہیں بھی ہے تو وہ بھی اگر قرض لے کے قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی لیکن اس کا وہ واجب نہیں ہوگی بلکہ نفل ہوگی یعنی جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ کر دے تو وہ نفل ہوتی ہے اور جس پر قربانی واجب ہو اگرچہ وہ قرض لے کے بھی کر رہا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا مدی شرک ناظرین الحمدللہ آپ کی کولز کو مشاملی سلسلہ کر رہے ہیں سمس بھی لے رہے ہیں ہمارے ساتھ طلبہ اکرام بھی ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تقبیر تشریق کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے تقبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسے تقبیر تشریق کہا جاتا ہے یہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز جو باجماعت ادا کی جائے جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھنا بلند آواز سے یہ واجب ہوتا ہے اور تین دفعہ پڑھنا یہ افضل ہے تو یہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز جو باجماعت ادا کی گئی ہو تو نماز کے بعد فرضوں کے سلام پھینڈنے کے فوراں بات ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ پڑھنا یہ افضل ہے اور جو تنہا نماز پڑھ لے ہیں ان پر واجب نہیں بہتر ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں کیونکہ صاحبین کے نزیق ان پر بھی واجب ہے تو بہتر وہ بھی پڑھ لیں اسی طرح عورتوں پر کیونکہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی ہیں اپنی پڑھتی ہیں تو اس طرح عورتوں پر بھی یہ واجب نہیں اچھا اگر کسی کی رکعت نکل جاتی ہے مسبوک ہے اگر وہ امام صاحب وغیرہ تو پڑھ چکے جو مسبوک ہے جو بعد میں شامل ہوا تو امام صاحب تو اپنی نماز سلام پھیننے کے بعد کہیں گے اب یہ مسبوک جب اپنی نماز پوری کرے گا اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا تو اس پر بھی واجب ہے کہ سلام پھیننے کے فوراں بعد کم از کم ایک دفعہ یہ تقبیر بلن آواز سے کہے مزید کولس لیں گے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ان دونوں کی اگر رکم کو بھی ملا ہے تب بھی ڈھائی لاکھ کے برابر رکم پہنچتی ہے اور حج کے لیے لگ بھر تین لاکھ کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے وہ حج اس کے اوپر فرض ہے یا نہیں دیکھیں حج کے لیے یہ نساب بیان نہیں کیا جاتا ساڑھے ساتھ تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی یہ تو زکاة قربانی وغیرہ کے لیے ہے حج کے لیے تو یہ ہے کہ حج کے اخراجات صحیح اب حج کے اخراجات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بدلتے رہتے ہیں اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے تین لاکھ روپے لگتے ہیں تو اگر ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے اگر ان کا حج نہیں ہوتا باتوں کا سنہیں کہ ایسے ویزے بھی ملتے ہیں کہ جائز طریقے سے کہ اس سے کم میں بھی حج ہو سکتا ہے لیکن وہاں کی رہائش اور پھر سارے معاملت خود کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے صرف ہمیں آنے جانے کی ٹکٹ وغیرہ کو تو نہیں دیکھنا نا وہاں جتنا عرصہ ہم رہیں گے وہاں کی رہائش وہاں کے کھانے پینے کا انتظام یہ سارے اخراجات واپسی تک کا اور حبتہ کہ اگر وہ اس پر چند لوگوں کا نفقہ واجب ہے ایل ہو یال کا وہ نفقہ بھی پیچھے چھوڑ کر جائے یہ سارے اخراجات اس پر ہوں تو اس صورت میں اس پر حج واجب ہوگا اگر اتنے اخراجات نہیں ہیں تو حج واجب نہیں ٹھیک ہے ایس ایم ایس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں میں نے واجب کہا فرض ہوگا کیونکہ فرض واجب یہاں ایک امانہ میں استعمال ہو جائے جس کے گھر کے اندر اگر جوان بیٹی ہوں کی اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئیے تو والدین جو ہے ان پر حج فرض نہیں ہوتا یا وہ نہیں کر سکتے کیا فرمائیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہیں نہیں لکھا کہ بچے اگر جوان ہو جائیں اور والدین اگرچہ سائے پہ سطاعت ہوں تو یہ حج کو جانے کو مانے ہے یعنی اب حج میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک بچوں کی شادی نہ کروائیں ایسا کہیں نہیں لکھا اگر اچھے بچے جوان ہو گئے ہوں تو اس صورت میں اگر والدین نے حج نہیں کیا اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اتنی مالیہ تھے تو ان پر حج کرنا ہی لازم ہوگا اگر بچوں کی شادیوں کی وجہ سے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے اگر وہ تاخیر کریں گے گناہگار ہوں گا ہمیں کئی لوگ ایسے دیکھیں مشاہدہ ہے تو اسی چکر میں جو جارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں حج فرض ہوتا ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اتنا آسان بھی نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ آخر تو اب زندگی باقی رہے گی نہیں کچھ نہیں پتا ہوتا دو صورت بچارے گناہگار بھی ہوتے ہیں پھر وہ وسیعت بھی نہیں کر پاتے پھر حج بدل بھی ان کی طرف سے بچاروں کا نہیں ہو پاتا تو ان کے ایک فرض رہ جاتا ہے تو لہذا یہ اگرچے بچے جوان یہ نہیں دیکھا جائے گا اس پر اگر اتنا اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ خود حج کر سکتا ہے چونکہ یہ شادیوں کی وجہ سے تاخیر کرے گا دو گناہگار ہوگا اور مطلب یہ بھی ہے کہ حرمین طیب مکہ شریف مدینہ شریف وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے دعا قبول ہوتی ہے تو وہاں جا کر تو مسئلہ حل ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ رائے خدا میں خرچ کیا جاتا ہے حج میں خرچ کیا جاتا ہے سکات میں خرچ کیا جاتا ہے تو بظاہر تو پیسہ جو ہے وہ نکل نہیں ہے لیکن در حقیقت پیسہ بڑھتا ہے اس سے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو آپ نے میں اچھی بات کی وہاں جا کے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ نیک رشتے بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کوئی مطلب پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ جہاں پر ان کی شادی کا سلسلہ ہے نکاح کا سلسلہ ہے ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو سامنے والے ہیں ان کی طبیعت بھی خراب لیتی ہے اور مالی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے تو کیا یہ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں ان کے گھر والے دیکھیں بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ منگنی ایک وعدہ ہوتی ہے اگر رشتہ ہو گیا ہے تو ایک وعدے والی صورت ہے تو وعدے والی صورت بلا ضرورت جہے کیونکہ شریعت نے جہے وعدے کے وفا کا حکم دیا ہے بجا نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ رشتے کو ختم نہ کیا جائے مزید جو معاملات ہیں وہ مشورہ کر لیں مزید دارالفتہ علیہ السنت سے آ کر کیا کیا معاملات ہیں ان کو مزید مشورہ دے دیا جائے گا جی اگلی کون امر اب گیا تھا میں جو ہے معلومات نہ ہونے کو وجہ سے میں نے جو ہے بال نہیں نکلوا احرام کھول دیا اور مدینہ کے لیے بس میں بیٹھ گیا تھا تو کوئی مجھے بتایا کہ تم بال نہیں نکالے تو میں کیا میرے پر دم ناغوں گا احرام دیکھیں انہوں نے تواف کر لیا صحیح کر لی اب یہ سمجھے کہ میرا عمرہ ہو گیا اب انہوں نے جو ہے وہ خلق وغیرہ الگ نہیں کروایا مدینہ شریف روانگی ہو گئی سلیوے کپڑے بھی پہن لیے تو ایسی صورت میں جو ہے ان پر دم لازم ہوگا کہ وہ دم ادا کریں یعنی حلق بھی کروائیں بال تو کاٹ نہیں ہے تقصیر کریں یا حلق کروائیں دم کیا ہوگا حضور دم یہ ہے کہ انہیں حدود حرم میں ہی صحیح یعنی مکہ شریف کا جو حدود حرم ہے حدود حرم میں ہی بکرا یا بکری جہے وضعبہ کرنی ہوگی یا کروانی ہوگی مدین شرک کے نازل عمرے پہ جو جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں حرامین تیب اسی طرح حج تو ایک بہت وہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے اندر یہ بات محسوس کی جاتی ہے اگر سے تربیتوں کے احتمام بھی رکھے جاتے ہیں اجتماعات بھی ہوتے ہیں دعوت اسلامی تو الحمدللہ اس میں ٹھیک ٹھاک احتمام کر دی ہے اور مدین شینل پر علاقوں کے اندر اجتماعات کے ذریعے بھی لیکن یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ لوگ دیگر تیاری تو کرتے ہیں لیکن حج کے حوالے سے مزید جو ہے وہ کتابوں کا پڑھنا مطالعہ کرنا پوچھنا وہ مطلب اتنا نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ جیسے اب یہ کول آئی کہ احرام نے اتار دیا وہ حلق نہیں کروایا اور ان کے اوپر دم لازم ہو گیا لہذا کوشش ہی کریں کہ جو بھی عاشقان رسول حرمین طیبین کی طرف اور ہوا دوائیں ہیں جن کی فلائٹیں ہیں وہ رفیق الحرمین کا اول تاخر مطالعہ کریں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ معلوم کریں تاکہ مناسی کے حج جو ہیں وہ بالکل شریعت کے مطابق ادا ہو سکے اللہ نہ کریں کوئی بات رہے گئی جیسے تب آپ نے زیارت کبھی پوچھا گیا کہ اگر ہم نے نہیں کیا اور آپ سے آگئے تو یہ کتنا بڑا یعنی حج کا جو دوسرا رکن آزم اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ دوسرا اتنا بڑا فرض ہے وہ یہ رہ گیا تو کتنے اس میں مسائل ہیں تو اس لیے جتنا ہو سکے مطلب دیگر تیاری کے ساتھ جو اصل تیاری ہے اس پر بھی نگا رکھی جائے جی اگلی کون لیں گے کیا فرماتے ہیں دیکھیں امی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ نہاتے وے اور وضو کرتے وقت داڑی کے سر کے جسم کے بال جدہ ہو رہے ہوتا ہیں اب امی طور پر وضو خانے میں جارے وہ گر رہے ہوتے ہیں اور جارے ہوتا ان کو اٹھانا بھی ایک آسان نہیں ہوتا اور شریع طور پر لازم بھی نہیں ہے یا اگر وہ بہتے وے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں بیسے اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ عموماً وہ جالی ہوتی ہے وہ اور جالی میں بال جمع ہو جاتے ہیں تو اگر کسی شوپر میں لے لیا جائے لے لیا جائے ہندہ کر دیا جائے ہندہ یا کئی دفن کر دیا جائے تو یہ بھی صحیح جی اگلی کون جو چھترہ ہے چھترہ وہ اس کے پاؤں میں زخم نہیں ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو وہ کہہ قربانی کے ہو سکتا ہے لیکن لیکن لنگڑا کے چلتا ہے زخم نہیں ہے کسی قسم کا زخم نہیں ہے اس کے پاؤں یہ ایب میں آئے گا جی اگر ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو سوئی اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس پاؤں سے وہ لنگڑا ہے وہ پاؤں زمین پر رکھ کر اس پر وزن نہیں دے سکتا سوئی یعنی ایسا ہے لنگڑا کہ اس پر وزن نہیں دے سکتا تو اس کی تو قربانی نہیں ہوگی اور اگر ایسا لنگڑا ہے لنگڑا کے تو چل رہا ہے لیکن اس پر بھی وزن دے رہا ہے سوئی وزن دے سکتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی سوئی البتہ بہتر یہ یہ بھی معمولی عیب بھی نہیں ہونے چاہیے اگر تو یہ ایساہ بھی حیثیت ہے تو اسے اور جانور کر لینا چاہیے وانہ اگر اس کو بھی کر دے گا یعنی اس کا لنگڑا پن ایسا ہے کہ زمین پر رکھ کر اس پر وزن دے سکتا ہے تو اس صورت میں جو ہے قربانی ہو جائے گی چھیک ہمارے جعوید بھئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو جانوروں کے پائے ہوتے ہیں تو اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں بڑی مشہور ڈش ہے بلکل دے سکتے ہیں جو بھی حلال چیز ہے وہ کھانا ہے تو اس پر فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں جی اگلی کول میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پہلی بی بی سے دو بچے ہیں بی بی میری خوابطو رہے اس کے دو تین سال کے بعد میں نے اسی کی بہن سے اسی شادی کی اور ان سے بھی دو بچے ہیں اچھا آپ ان کا بھی ان کا بھی اب میرے پاس دو بڑاٹ تھے تو اب میں جو پہلے بی بی سے دو بچے تھے ان کو ایک بڑاٹ دینا چاہتا ہوں اور جو دوسری بی بی سے جو بچے تھے ان کو ایک بڑا دینا چاہتا ہوں تو اس میں شرن کیا ہو کیا فرمائے گی دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے جی جی اب یہ زندگی میں دے رہے ہیں تو یہ غراست نہیں کلائے گی شریح حکم یہی کہ سب کو برابر برابر دیا جائے اب یہ دے رہے ہیں اچھی باتیں لیکن اس کے کوئی شریح تقاضیں ہیں اب کسی کو کوئی چیز ہیبا کی جائے گفٹ کی جائے تو جب تک مکمل طور پر اس پر قبضہ نہ ہو جائے سامنے والے کا وہ مالک نہیں ہوتا اب پلاٹ دے دیا پلاٹ اتنا بڑا ہے کہ جو قابل تقسیم ہے اس کو تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کے حصے میں قبضہ دلائے جا سکتا ہے مثال کے لئے بی بی سے ان کے دو بچے ہیں دوسری بی بی سے بھی دو بچے ہیں اب دو پلاٹ ہیں ایک پلاٹ دو بچوں کو دے رہے ہیں ایک پلاٹ دو بچوں کو دے رہے ہیں تو اب وہ اتنا بڑا پلاٹ ہے کہ اس کو تقسیم کر کے وہ قابل انتفاع ہوتا ہے تو اب یہ ضروری ہوگا کہ جس کو دے رہے ہیں اب یہ تقسیم پارٹیشن کر کے دیں کہ یہ والا حصہ اس کا ہے یہ والا حصہ اس کا ہے اگر اس طرح تقسیم کر کے نہیں دیں گے تو اس طرح ان کا یہ گفٹ کرنا شریع طور پر مکمل نہیں ہوگا وہ کل کو اس کی وراثت تقسیم ہوگی ٹھیک ہے جی میرا نام جزوانے پر ہم سے جو ہے توڑا سا قرضہ ہے تو ہم جو ہے اس پر لگے قربانی کر سکتے ہیں جی قرضہ ہے قربانی مطلب کر سکتے ہیں جی ہاں جس پر قرضہ ہو لیکن قربانی واجب ہو تو اب ظاہرے ان کے مزید جانور اگرہ نہیں لاسکتے تو قربانی اگر واجب ہے تو حصہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر قربانی واجب نہیں ہے تو حصہ لینے کی بھی حاجت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر یہ حصہ لے کے قربانی کر لیں گے تو ان کی طرف سے نفیل ہو جائے گی لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو ضروری نہیں نہیں ہے اپنا علیدے سے بڑا جانور یا بکرہ اگرہ لے کر آئے بڑکے بڑے جانور میں ایک حصہ بھی اپنا ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے جی اگلی کھول سر جان بھولو جب آپ کرو جیتا باقصی میرا سوال یہ ہے کہ یہ مصنوعی دانت لگا جاتے ہیں ان کی شریک ایسے سے موڑی دانت جو لگائے جاتے ہیں مصنوعی دانت جو لگائے جاتے ہیں شہی طور پر یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیونکہ بعد دات وہ ہوتے ہیں جو بلکل فیکس ہو جاتے ہیں وہ اگر لگے رہے ہیں تو اس صورت میں غسل وغیرہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسلامی بھین پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں میں نے تین روزے چھوٹ گئے تھے تو کیا میں اب روزے رکھ سکتی ظاہر ہے روزے رکھنے ہی ہوں گے اگر رمضان کے فرض روزے ان کے چھوڑ گئے تھے عزر کی وجہ سے تو اس صورت میں کی قضاء کرنی ہوگی حافظ یاسیر ہے قسم کا کفارہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے یعنی کسی نے قسم کھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس نے وہ کام کر لیا تو قسم ٹوڑ گئی تو قسم ٹوٹنے کے بعد قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پنائے جائیں رکم بھی دے سکتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر لگتار تین روزے رکھنے ہوں گے ٹھیک ہے قسم کے مدنی پھوری ایک بہت پیارا رسالہ ہے امیر علیہ السنت کا اگر آپ اسے حاصل کر لیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے تو مزید آپ کو زبردست قسم کی معلومات اس موضوع پر ہوگی جی اگلی کول لیں گے ہم قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں مثال کے طور پر ساٹھ ہزار کا ہم نے اس کو پندرہ دن دا دن رکھنا ہے تو ہم اس میں اس سے ستر ہزار کے حصاب سے ہی سے ڈال سکتے ہیں جی حضور کیا اشارت فرماتے ہیں اجتماعی قربانی کا ہی مسئلہ دیکھیں اول تو شروع سے ہی ان کے ذہن یہی تھا کہ جانور میں حصے داری کرنی ہے صحیح تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانور بندہ اپنے ہی لے کر آئے گا میں پورا کروں گا بڑا جانور تو بعد میں پھر اسے حصے داری کرنا مناسب نہیں ہوتا پھر بھی ہو تو جائے گا لیکن بہتر نہیں کہ جب اس نے قربت کی نیت کر لی ہے پورے جانور میں تو اس طرح نہ حصے کرے لیکن شروع سے یہ نیت ہے کہ جانور ساٹھ ہزار کا لے کر آئے اب ظاہر ہے دس پندرہ دن رکھے گا تو آخرہ جات بھی اس کے ہوتے ہیں چارہ وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے پھر جو قسائی قصاب ہوتے ہیں ان کی اجرت وغیرہ ملا کر اگر وہ ستر ہزار روپے بن جاتی ہے تو ظاہر ہے اس حساب سے ہی وہ تقسیم ہوگا ٹھیک ہے جی اگلی کوئی حضور میں سوال یہ ہے کہ کسی شخص اگر اس کی بکری نے تین بچے دیا ہو ایک سککہ مان لیا ہو ان لوگ کو کسی بھی نیت سے فروف کرنا چاہ رہا ہو اگر بامر مجبوری قرض کے لئے تنگ کر رہے ہیں اس کو آیا وہ جو ستکہ والا بچہ ہے بکری کا وہ فروف کر کے قرض اتار سکتا ہے نیت میں تبدیلی کر سکتا ہے یا مجبوری ہے دیکھیں اگر تو جانور ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اور نیت کر لی انہوں نے کہ میں ستکہ کروں گا تو اس طرح نیت کرنے سے تو ان پر لازم نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اب مجبوری کی صورت میں ان پر قرضہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیج کر اپنا قرضہ آدھا کر سکتے ہیں ٹھیک جی اگلی کول لیں گے ملتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا مغرب کے بعد قرآن مجید کا سبق پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مغرب کے بعد سبق نہ پڑھو عشاء کی بات پڑھو مغرب کی نماز کے بعد مغرب کے نماز کے بعد قرآن کا سبق پڑھ سکتے ہیں بلکہ جو کاری حضر آتے ہیں بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان کا وقت بہت اچھا ہے اچھا ہے اس معاملے میں کہ دہرائی کی جائے قرآن پاک پڑھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی ٹھیک ہے اچھا حق مہر کے والے سشاعت فرمائے کتنا ہوتا ہے شرعان ساڑھے ساتھ ماشا چاندی یا اس کی قیمت اس سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا اب زیادہ زیادہ کی کوئی حد نہیں لگائی زیادہ جتنا چاہے رکھیں ازواج متحارات کا جو مہر تھا وہ پانسو دھرم تک کا بھی تھا اور بی فاطمہ تو ظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو ہے ایک روایت کے اندابی جو ہے وہ ڈیر سو تولہ چاندی بھی ہے تو زیادہ زیادہ مہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جتنا بہتر یہ ہے کہ مہر اتنا رکھا جائے کہ جس کے ادائیگی آسان ہو دینی کی بھی نیت ہو صحیح اب یہ نیت کرنا کہ بھئی میں نے کونسا دینا ہے تو یہ شرعہ نے اس کی مضمت کی حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے لہذا مہر اگر رکھتے ہیں زیادہ بھی تو کوشش کریں کہ اتنا رکھیں کہ جس کے ادائیگی آسان ہو کم سے کم مہر شریعت نے بیان کیا ہے وہ دزرم زیادہ زیادہ کی کوئی حد شریعت نے بیان نہیں کی ٹھیک ہے اسلامی بھند پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لی ہو تو اب کیا ہوگا اس کا حکم اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کے الفاظ بھی کہیں ہیں کہ قسم سے یا قرآن کی قسم تو پھر تو قسم ہو جائے گی صحیح اور کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور پھر وہ قسم توڑ دی ہے تو قسم ٹوٹنے پر جو ہے قسم کا کفارہ توڑنے کا جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے محمد علی ہے کرانچی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خجور کھانا سننا تھے رنمائی فرمائے جی ہاں سننا تھے جی اگلی کال یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں ہم قصتوں پر لیتے ہیں مثلا گاڑی وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ یہ فرید جی سی ٹی وغیرہ جو ہم نے سال ڈی دو تین پر پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے مضودہ رقم سے زائد ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اس موارے میں معلومات لے لیتا ہے جی کہ قصتوں پر جو کاروبار ہوتا ہے چیزیں خریدی جاتی ہیں اصل ممانت وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کے شرائط ہوتی ہیں اب قصتوں پر چیز لے لیتا ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہوتا ہے ابھی نقد لیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے وہ دھار لیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے وہ دھار لیتے ہیں یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ کتنی قصتیں ہوں گی کب تک ادائیگی ہوگی یہاں تک معاملہ درست ہے اس کو بھی حرج نہیں معاملہ خراب ہوتا ہے وہاں کہ بھائی اس ایگریمنٹ میں یہ معایدے میں یہ شرط ہوتی ہے تقریباً ہر قصتوں والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کس لیٹ کر دی مقررہ تاریخ کے بعد دی تو آپ کو یہ جرمانہ ہوگا اضافی یہ رقم دینی ہوگی تو یہ شرط رکھتے ہیں جائز نہیں اور اس شرط کی وجہ سے وہ چیز خریدنا ہی نجائز ہو جاتا ہے یعنی یہ بے فاسد ہو جاتی ہے سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہی بہت سارے مسائل ہمیں سیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رئیس ازرا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد رب کی رزا ہے رب کی رزا ہے